وہ شیعہ ہو تم سننی ہو تم یہ تہوار نہیں مناوگے تم یہ تہوار ملاوگے تم ہیپی ویلنٹرین ڈے منا لوگے ہیپی نیوئیر منا لوگے پارہ ربی لول جو ہے وہ ہمارے پورے عالمی سرکار کا ہمارا دین ہے اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کیا جاتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے صرف غیر مسلم ہمیں مسلمان کہتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں دوسرے کو کہتے ہیں یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے یہ کافر ہم لوگ اپنے دین میں اپنے لوگوں کو کافر کافر کہہ رہے ہوتے ہیں یہ امام کو خود ہی پتہ ہونے چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری بھی کچھ روایات ہیں السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز آج یکم محرم الحرام ہے اسلامی سال کا بقاعدہ دور پر آغاز ہو چکا ہے جمعہ رات کی رات ہے اور آج یکم محرم الحرام کا چاند نظر آگیا اس کا فیصہ ہو چکا ہے آپ لوگوں نے شاید کئی نہ کئی ٹی وی سکرینز پر یا سوشل میڈیا پر یہ خبر ضرور دیکھی ہوگی جہاں پر موجود لوگوں کے ساتھ میں یہ بات چیت کرنے آیا ہوں کہ آیا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ ہمیں یکم جنوری کا ہیپی نیوئیئر کا پتہ ہوتا ہے کئی دنوں سے ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں یکم محرم کے اوپر ہمیں کیوں نہیں پتا ہوتا میکسیمم لوگوں کو جب آپ پوچھیں گے نا اس طرح بتائیں گے تو ان کو پتا ہوگا اس ویڈیو میں ہم لوگوں سے یہی ڈسکس کریں گے کہ اس کے پیچھے خاص وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو یکم محرم الحرام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کیا یہ ہمارے محکمہ ایڈوکیشن یا ہمارے نصاب تعلیم کے اندر اس طرح کا کوئی لوپ فال ہے ہمارے معاشرے کے اور آل اس کے اندر ہم ذمہ دار ہیں یا ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے لوگوں کی رائے جانتے ہیں آپ کو یہ پتا ہے کہ اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے اسلامی سال کا آغاز تو وہ چکا ہے لیکن ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ یکم محرم بہت امپورٹنٹ دن ہے بہت امپورٹنٹ اسلام میں ہمارے نصدیق تو مذہب بہت اہمیت رکھتا ہے ہمیں کیوں نہیں پتا ہمارے بچوں کو چھوٹے بچوں کو پوچھے جائیں ان کو نہیں پتا بلکل بھی بلکل نہیں پتا کیونکہ ہمارا تلیمی سسٹرم ہی ہے جو ہر چیز کو نکال کے پھینک دیا ہے اسلام کے مطابق کسی کو فدر اسلام کیا چیز ہے کیا نہیں ہے پہلے تھا کہ ہمارے سکول میں کالجز بگرہ میں دین کی تلیم دی جاتی تھیں جسے اسلامیات حربی کے ہوتی تھے لیکن یہ سب ختم کر دیا پچھوں ہیں کیا شعور ہوگا کچھ پتا ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ سمجھتے کہ جو محکمہ تعلیم ونتمکzę ہمارا اس پہ اندر خامیاں ہیں کچھ ملکل خامیاں بہت زیادہ ہیں یہ صرف فوکس کر رہے گی انگلیش 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 یہ ہماری طلیم ہے وہ تو ہم لگر سند李CI ہمیں کان سے بہتار جلی جی ہمارا سلامی سال شروع ہو چکا ہے ریزن یہی محکمہ تعلیم جو آگے پروائیٹ نہیں کر رہا ہماری نیو جنریشن کو یعنی کہ بچوں کو پتا ہونا چاہیے نا زیادر بچے ٹائم نکالتے ہیں سکول میں سکول کے بعد وہ نکالتے ہیں گھر میں ہمارے گھر میں بھی اس کی تعلیم ہونے چاہیے اب بچے سکول میں جو سیکھیا ہے اس نے آگے گھر اپنے والدیاں والدہ کو پوچھ لیا اور ان کو ہی نہ پتا ہو تو وہ کیا جواب دیں گے اس کو ان کو اس کے بارے میں آپ شوشل میڈیا کو ہی دیکھ لیں نا ہر تہوار اپگریٹ ہو رہا ہے فیس بک کے دروں ووٹس ایپ کے دروں یہ چیز کیا جی اپنی پروموشن نہیں ہوتی ان چینوں کی پروموشن نہیں کرواتے کہ یہ اصل میں ہے کیا محرم ہے کیا وہی جو بہینے کہا نا کہ ہر کوئی لگا ہوا ہے ایک دوسرے کی ٹانک ہینچنے صرف غیر مسلم ہمیں مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان ہے دوسرے کو کہتے ہیں یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے یہ کافر ہے ہوتے ہیں اور جو دوسرے ملک ہوتے ہیں غیر مسلم وہ اکیلے ہی ہمیں صرف مسلمان کہتے ہیں شکریہ آپ کا ویسے میں ایک بات اس میں ایڈ کر دوں کہ حکومت نے اس حکومت نے یہ چیز ایڈ کی ہے ایڈکیشن سسٹم میں کے قرآن کا ترجمہ لازمی قرار دیا ہے اس کے بعد جو پاکستان کے لبرلز ہے جو دانشور ہے جو اپنے آپ کو بہت اوپر بہت عالی سمجھتے ہیں ان لوگوں نے اس چیز پر بھی بقاعدہ اعتراضات کیے ہیں ان کے ٹویٹس ان کے بیانات ان کے آرٹیکلز ریکارڈ پر موجود ہیں اس کے وجہ ہمارا کلچر ہی ہے جو ہمیں ہم پہ مسلط کر دیا ہے کہ ہمیں ہمارا جو سال جو دفتری سسٹم چل رہا ہے جو ہماری ڈیٹس چل رہی ہیں وہ ساری یہ انگلیش سسٹم پہ چل رہی ہیں ہمیں اپنے اس احساس تو ہم چلی نہیں رہے جو ہمارا سسٹم ہے آپ کے خیال سے یہ ہماری زمداری بنتی ہے والدین کی زمداری بنتی ہے معاشرے کی بنتی ہے یا ہمارا جو ایڈیوکیشن سسٹم ہی اس کے اندر کچھ اس طرح کی تبدیلی کرنی چاہیے بتانا چاہیے کم سے کم لوگوں کو اتنا تو بتاؤ کہ یار آج یکم محرم ہے نہیں اویرنیس تو ہونی چاہیے یہ کسی ایک کا قصور نہیں ہے اگر ہم کہیں کہ یہ ایڈیوکیشن کا قصور ہے یا کلچر کا یہ عمام کو خود ہی پتا ہونے چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری بھی کچھ اور روایات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بلکل بیسک ایڈیوکیشن پتا ہونا چاہیے آپ کے خواہ سے یار اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کیوں نہیں پتا ہم لوگوں کو اتنا اہم دن اس اس مہینے میں بہت سارے بڑے بڑے واقعات ہوئے آپ لوگ کو پتا ہی ہوگا یہ جو مہینہ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہیے یہ جو مہینہ سمجھ لے کہ دوبارہ اسلام ہمیں ملا کیونکہ کفار جو ہم پر غالب ہو چکا تھا ہاں ہمارے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت دے کہ ہمیں اسلام دوبارہ دیا بلکل یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جی ایسے بلکل میں اس کا سوروہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنے معاشرے کو اس طرح کہنا چاہوں گا کہ نا صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف شیعوں کا ہی ہے جی یہ شیعوں کا ہے یہ شیعوں کا ہے یہ شیعے ایسے یہ شیعے ویسے اب شیعوں کا چلیں ٹھیک ہے شیعے اپنا عدب تو کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں شیعے جو ہیں وہ اب مطلب چھے بجے یہ اسلامی ماند شروع ہو گیا تھا ٹھیک کہ انہوں نے پانچ ساڑھے پانچ چار بجے انہوں نے لائٹنگ لگانی انہوں نے اپنا عدب کرنا شروع کر دیا انہوں نے بلکل ایسا ہے ہم سننی ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ صرف شیعوں کا ہی تحوار ہمیں علماء بھی ہمارے جو عالم ہیں وہ بھی ہمیں یہ چیز سکھا رہے ہیں مسئلہ یہ نا کہ ہمیں پتا کیوں نہیں ہے یار اس دن کا یہ اس لئے تو نہیں پتا چلتا نا کہ نہ ہمیں ہمارا معاشرہ بتانے دیتا ہے ٹھیک ہے نہ ہمارے علماء ہمیں یہ چیز سکھاتے ہیں ٹھیک ہے نہ ہمیں ہماری جو کشن یہ چیز سکھاتی ہے ٹھیک ہے ہمیں صرف یہ کہتے ہیں وہ شیعہ ہو تم سننی ہو تم یہ تحوار نہیں مناو گے تم یہ تحوار ملاو گے تم ہیپی ویلنٹائن ڈے منا لو گے ٹھیک ہے ہیپی نیو یر منا لو گے ٹھیک ہے بارہ ربی لول جو ہے وہ ہمارے پورے عالمی سرکار کا ہمارا دین ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کیا جاتا ہے وہ ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور جو بڑے تہوار ہیں ان کے بارے میں پتایا جاتا ہے یہ دس محرم نو محرم یہ جو محرم کا مہینہ ہے جہاں سے ہمیں دوبارہ اسلام ملا اس کے بارے میں ہمیں کیوں نہیں بتایا جاتا آپ کو تو پتہ ہی ہوگا آج یہ کم محرم الحرام ہے نہیں اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اس دن کا آپ کے نظر میں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ یار اتنا امپورٹنڈ دن ہے اور ہمیں نہیں پتا میرے خیال سے تو ایڈیوکیشن سسٹم کیونکہ ہماری جو تعلیم ہے وہ زیادہ تر سائنس اور اس جیسی سبجیکٹس پر مبنی ہے تو ہم لوگ جو ہیں انفورچنیٹلی کہ مطلب اسلام اور اس طرف کی جو تعلیم اس قوم بہت کم توجہ دیتے ہیں بے شک مطلب ہر کوئی ہر ہی انسٹیٹیوٹ میں ہی ہے کہ اسلام کے جو اسلام کی طرف نہ کم توجہ ہے لوگوں کی تو یہی وجہ ریزن ہو سکتی ہے کہ موسٹلی لوگ جو ہیں ان کو باقی سفت باتوں کو تو بہت باتا ہوتا ہے لیکن انگا نہیں آپ کے شعال سے جو ہے محکمہ تعلیم کو قورمنٹ کے سوالے سے سوچنا چاہیے کہ جو اسلامی امپورٹنٹ ڈیٹس ہے اس کے بارے میں ایک چپٹر بنا ریا جائے یہ تو بہت بلکل صحیح بات ہے بہت اچھے بات ہوگی اگر اس طرف اس کو توجہ دی جائے اس طرف شکریہ آپ کا صحابہ تعلیم سب سے زیادہ ذمہ دار ہے کون سی کتاب میں لکھا ہوئے ہیں انہوں نے بک سے نکال کے پھینک دیا ہے اور بھی اسلامیات دینی اسلام تو پڑھاتے نہیں ہیں ہماری جو ایڈوکیشن ہے جتنی بھی آپ آج کے دور کی جتنے بھی بچوں کی کتابیں نکال کے دیکھ لیں کس میں لکھا ہوئے ہیں اوپر سے یہاں بھی اتنی بے آئی جائی ہے کسی کو پتا ہے نہیں ہے کہ اتنی ہمارے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل ایڈوکیشن ہی ہے ایڈوکیشن ہے اور اوپر سے ہماری جو بڑے بیٹھے ہیں ان کو چیئے کہ ہماری ایڈوکیشن کو آپ گریٹ کریں اس میں سلامیات لازمی لے کے ہیں عربی لازمی لے گے تاکہ لوگ بیسے تو قرآن پاک پڑتے ہیں چلو اس میں سکول میں جائیں گے اسلامیات جات بھی پڑھیں گے اللہ خیار کرے ہر چیز کی آپ سمجھتے کم از کم ہمیں یہ تو پتاو کہ تاریخوں کا تو پتاو کچھ لوگ کو مہینوں کا نہیں پتا کہ اسلامی مہینے کتنے ہوتے ہیں آپ سے پڑی کبتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے بی ایک ایک سام میں بھی مجھے صرف ایک بک بھی لیا اسلامیات کی اس میں بھی صرف ایک صورت دی ہے بس بڑی جو صورت ہے وہ دے کے اس کا ترجمہ دے دیا وہ تو میں ٹھیک ہے پتہ نہیں ہے اس میں طریقے کیا نہیں ہے جو بیسے کونی چاہیے ہمیں بھی اسلام کے بارے فلان طریقوں جی ہو فلان طریقوں جی ہو فلان صلی کو جی ہو یہ کچھ پتہ نہیں ہے بچوں کو حضرت امام سین کا بتاؤنا چاہیے ان کی آل کا بتاؤنا چاہیے انہوں نے کیا کیا کیوں کیا اور ہمیں کیا فائدہ ہوا اس سے ٹھیک ہے اور ان کے جو بچے تھے وہ شہید ہوئے کیوں ہوئے اس مر ان دنوں میں کیوں ہوئے ہمیں یہ پتہ نہیں ہمیں کوئی بتاتا ہی نہیں مسئلہ یہ کہ وہاں پہ ایک عالم کہتا ہے کہ یہ ایسے نہیں تھا تو ایسے تھا دوسرا یہ کہ میں نے سب سے پہلے یہی بات کی تھے کہ ہمارے عالم گلتے ہیں کہا تھا میں نے کہ ہمارے سنی کہتے ہیں یہ تہوار نہ مناؤ ٹھیک ہے ہمارے شیعہ کہتے ہیں یہ تہوار مناؤ جی تو آپ لوگوں نے لوگوں کی رائے جان لی ہے بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کے اندر محکمہ ایڈوکیشن اور حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے وہی اس کے ذمہ دار کہ کیوں نہیں آپ نساب کے اندر ایڈوکیشن سسٹم کے اندر جو اسلامی تاریخ کے جو اہم دن ہے ان کو کیوں نہیں ایڈ کرتے کیوں نہ ہم پہلی جماعت سے دوسری جماعت سے ہی ہم اس کو ایڈ کرنا شروع ہو جائے تاکہ لوگوں کو دسویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے بچوں کو یاد ہو جائے ان کو دوسری مجھے ایک چیز میں نے یہاں پر نوٹ کی میں کچھ لوگوں کے پاس گیا محرم کے حوالے سے بات کرنے جب میں نے کہا کہ میں محرم کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے کامنٹ لینا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں ڈر لگتا ہے یہ خطرناک ٹوپک ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے میرے خیال سے یہ مہینہ تمام امت مسلمہ کا مہینہ ہے اس مہینے کا احترام مجھ پر آپ پر ہم سب پر ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے اللہ تعالیٰ جو نیا سال جو ہمارے لئے آیا ہے اسلامی سال ہم سب کی جو نیک خواہشات ہے وہ پوری ہو اور پاکستان کے اندر امن پیدا ہو پاکستان جو ہے جو بھی مشکلات سے جن بھی ایک بمیشت کی مکشلات ہے وہ سیکیورٹی کی مشکلات ہے جس بھی مشکل سے وہ گزر رہا ہے پاکستان اللہ تعالیٰ پاکستان کی تمام مشکلات کو اس مہین اس سال ختم کرے اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے اگر آپ کو ہمارا ٹاپک پسند آئے اور آپ کو سمجھ میں آئے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنے رائے کا اظہار کرے اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پا انداباد